اسلام علیکم تو وہ تھوڑا کھیل لے گا تھوڑا انجوائی کر لے گا ہم لوگ بھی پروسٹری کر لیں گے یہ ایونیو مال کا باہر سے لک ہے اور آئیکیا سٹور بھی ایونیو مال کے اندر ہے میں اس کی پہلے سے ہی ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ آئیکیا سٹور وزٹ کرنے سے پہلے آئیکیا سٹور کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یہ میرا آئیکیا سٹور کا ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں لنک دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا یہ وائر بہت ہی خوبصورت سے گفت باکسز بنوئے تھے میبی ایونیو مال میں کوئی پرموشن چل رہی ہو تو اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سٹور پر پرموشن چل رہی ہے انٹر ہوتے ہی یہ بہت ہی خوبصورت سا بنا ہوا تھا لوگ یہاں پر فوٹو شوٹ کرا رہے تھے تو سب کو دیکھ کر ہود نے بھی فوٹو شوٹ کرا رہے تھے میں نے ہوت کی بھی دو تین تصویریں نہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت آئیں مجھے تو بہت اچھی لگیں یہ دیکھیں وہ اپنی پوز دیے جا رہا تھا میں اسے کہہ رہی تھی کہ سیدھا بیٹھو بٹر فلائی کے ساتھ لیکن اس نے ایسا نہیں بیٹھنا تھا اپنی مرضی سے ہی بیٹھنا تھا یہاں پر وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ بس اب اور نئی مام پھر ہم لوگ وہاں سے اندر آگئے ہوت تو بہت زیادہ ہیپی ہو گیا اندر آ کر اسے پتا ہے کہ یہاں پر پلائی لینڈ ہے اور میں آج خوب انجوائی کرنے والا ہوں اسے ایونیو مال کا پلائی لینڈ ویسے ہی بہت پسند ہے جب وہ چھوٹا سا تھا اور ہم اسے لے کر آتے تھے تو وہ بہت زیادہ انجوائی کرتا تھا اور کسی سٹور پر تو مجھے کوئی پرموشن نظر نہیں ہے امریکن ایگل پر 50 to 75% پرموشن چل رہی ہے میری حزبن نے کچھ شرص لینی تھی تو وہ اندر چلے گئے اور میں ہوت کو فورس کیے جا رہی ہوں آجو یار آجو اندر چلیں بڑی مشکلوں سے میں ہوت کو اندر لے کر آئی باہر میک اپ کے شاپ تھی اور میک اپ کی کلر فل چیزوں سے وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو کر وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا اور خوش ہو رہا تھا میں نے کہا نہیں آر یہ تمہارے لیے نہیں ہے اندر چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں میری حزبن نے وہاں سے شرص لینی پھر ہم لوگ وہاں سے باہر آگئے مینگو پر بھی کوئی پرموشن نہیں چل رہی فیلحال تو اور یہ مجھے یہ بہت ہی پسند ہے میں جب بھی آیونیو میں آتی ہوں اور یہاں سے گزرتی ہوں تو مجھے یہ کلر کمبینیشن بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے وائٹ اور پنک کا بہت خوبصورت سی یہ جگہ بنی ہوئی ہے حالانکہ کوئی خاص یہاں پر کوئی ڈیکوریشن نہیں کی گئی لیکن وہ جو کلر کمبینیشن ہے وائٹ اور پنک کا وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے خود کوئی ٹوائی شاپ نظر آگئی ہے اور جب اسے ٹوائی شاپ نظر آجائے تو اسے ہر صورت ٹوائی چاہے ہوتا ہے اور بس پھر ہم نے لے کر دیا حالانکہ آج کوئی پلان نہیں تھا آج اسے پلی لینڈ ہی لے کر آنا تھا بس اور اس کے کوئی ٹوائیس کا کوئی پلان نہیں تھا لیکن وہ ہمارے پلان کے مطابق کب چلتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جو ٹوائی وہ لے کر آتا ہے اس کی امپورٹنس صرف گھر آنے تک ہے اس کے بعد وہ ٹوائی باکس میں ہی پڑا رہتا ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اسے پھر دوبارہ سے ایک نیو ٹوائی جائے ہوتا ہے یہاں پر بھی اچھی خاصی چیزیں ہیں کچن کے لیے بھی کافی ساری چیزیں ہیں اور بچوں کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر یہ کافی مک رکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت خوصورت لگ رہے ہیں بس پھر ہوت کو ٹوائی لے کر دیا اور اسے پھر زبردستی بائی لے کر آئے ٹوائی لے کر وہ بہت زیادہ ہیپی ہو گیا ہے اسے ٹوائیس تو ضروری چاہیے ہیں محمد ہوت محمد ہوت look at me are you happy show me your ٹوائی it's beautiful یہ کوئی سویٹس شاپ ہے یہ جنگر بسکٹ ٹیسٹ کرا رہے تھے بہت ہی مزے کی جنگر بسکٹ ہے لگے مجھے میں نے کہے چلیں لیتے ہیں ہم لوگ اندر انٹر ہوئے تو اندر بہت سے کینڈیز رکھی ہوئی ہیں اور چوکلیٹس رکھی ہوئے ہیں تو ہوت نے کہا کہ مجھے چوکلیٹس چاہیے ہم نے کہے چلیں آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر لیں آپ کو کون کون سے چاہیے ہیں yes پھر جنسائے ہی ہم نہیں کیوں ٹھین 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 ٹھی کیا ہر گھر ماما خود کو ایک اور نیو فرینڈ فرینڈ مل گئے تو وہ بہت زیادہ ہیپی ہو گیا اس کو حق کر رہا تھا اس کو گرائے جا رہا تھا میں نے اس کو روک ہے میں ان کے نہیں وہ گر جائے گی بہت زیادہ خوش ہو کہ اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگے جا رہا ہے پھر ہم لوگ اس کو لے کر یہاں پلی لینڈ آگئے اور میں نے کہا کہ پہلے کچھ کھاتے ہیں بہت زیادہ بھوک لگی ہے لیکن وہ ضد کیے جا رہا ہے کہ نہیں پہلے پلی لینڈ جانا ہے حالانکہ اس کو خود کو بھوک لگی ہے پھر ہم نے اسے کہے سی لو آپ کو پھر برگر فرائز کھلاتے ہیں تو وہ پھر بڑی مشکلوں سے مانا اور ہم اسے لے کر یہاں فوڈ کوٹ میں آگئے یہ ایونیو مال کا فوڈ کوٹ ہے ہم لوگوں نے کی ایف سے آرڈر کیا ہوتھ نے تھوڑا سا کھائے اور پھر اس نے زد لگا لے کہ نہیں اب مجھے پہلے پلی لینڈ لے کر جائیں اس نے اپنے بابا کو بھی نہیں کھانے دیا وہ لے کر پھر اسے پلی لینڈ چرے گئے اور میں جب میں نے پھر کھا کے میں آرام سے گئی یہ اوپر سے نیچے کا ویو ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ ہے ایونیو مال کا پلی لینڈ گیمنگ ایریا ہے اور رائٹس ہیں بچوں کے لیے میں ہوتھ کو ڈھونڈے جا رہی ہوں کہ پتہ نہیں ہوتھ اور اس کے بابا کام پہ ہیں میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو ایونیو مال کا پلی لینڈ بھی دکھا دیتی ہوں ہوتھ مل گیا وہ اپنی فیورٹ ٹرین پر بیٹھا ہے اور اتنا بڑا ہو گیا جب چھوٹا سطح ہم لے کر آتے تھے تو یہ اس کی فیورٹ ہے اسی پہ ہی بیٹھتا ہے لیکن اب وہ بڑا ہو گیا ہے تو آج بھی اسی پہ ہی بیٹھ کر بہت بور ہو گیا ہے بیٹھ کر کیونکہ وہ بہت ہی سلو سلو چل رہی ہے پھر مجھے کہہ رہا ہے کہ ماما پس مجھے اتار دیں اس کو سٹاپ کر دیں پھر میں سے یہاں لے میں ان کے یہ گیم کھیلو اور اس نے اس گیم کو بہت انجوائی کیا سپیڈ تھوڑی زیادہ تھی لیکن وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا ہیٹ کرنے کے اور ساتھ ساتھ ہماری انسٹرکشنز بھی چل رہی تھی یہاں پہ یہاں پہ ہیٹ کرو یہاں پہ ہیٹ کرو اس نے بھی بہت انجوائی کیا اور ہم جب ہود ہی خوش ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسے ایک اور گیم نظر آگئے اس نے کہہ مجھے یہ گیم کھیلنے کیا اس گیم میں سامنے ہول بنا ہوئے اور اس میں بالز پھینکتی ہیں ہود نے کہا میں نے یہ گیم کھیلنی ہے پھر اس کے ہود اور اس کے بابت دونوں نے مل کر اس گیم کو خوب انجوائی کیا ہود کی یہ گیم کھیلنے کے بعد ہم لوگ واپسی کے لئے نکل پڑھیں یہ تھا میرا ایونیو مال کا ویلوگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کر دیں بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا اللہ حافظ